بات ہے اٹھارہ سو تین ایسوی کی جب انگلینڈ میں رہنے والے ایک کیمیسٹ جان ڈالٹن نے وہ کیا جو آگے چل کر فیجکس اور کیمیسٹری کے بارے میں ہمارے نجریے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا ڈالٹن نے دنیا کو فرسٹ ایٹومک موڈل سے انٹروڈیوز کروایا ان کا یہ موڈل موڈن فیجکس اور کیمیسٹری کے لیے نیو ثابت ہوا ایٹومک موڈل کے اس ویڈیو میں ہم جان ڈالٹن کے اسی ایٹومک موڈل کو ڈیٹیل میں جانیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈالٹن کا ایٹومک موڈل کیمیسٹری کے دو لاؤز پر بیزڈ ہے فرسٹ ہے لاؤ آف کانزرویشن آف ماس اور دوسرا لاؤ آف کانزرویشن آف ماس کے اکارڈنگ کسی بھی کلوزڈ سسٹم میں میٹر کو نہ تو کرییٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈسٹروئی کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب کسی کیمیکل ریاکشن میں ریاکشن سے پہلے اور ریاکشن کے بعد ایلیمنٹس کا ماس کانسٹینٹ بنا رہتا ہے اسے اس کیمیکل ریاکشن سے سمجھتے ہیں اس ریاکشن میں کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ، کاربن ڈائیوکسائیڈ، کیلشیم کاربونیٹ اور ایچ ٹو کے مولیکیولر ماس سیونٹی فور، فورٹی فور، ہنڈرڈ اور ایٹین ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریاکشن میں ریاکشن سے پہلے اور ریاکشن کے بعد ٹوٹل مولیکیولر ماس سیم بنا ہوا ہے اسے ہی لاؤ آف کانزرویشن آف ماس کہتے ہیں حالانکہ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ لاؤ پوری طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ کچھ ریاکشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں ریاکشن کے بعد کیا ماس ریاکشن کے پہلے کے ماس کے ایکول نہیں ہوتا ہے ماس میں یہ ڈیفرنس، اینرجی یا ہیٹ کے فارم میں ہوتی ہے لاؤ آف کانسٹینٹ پروپورشن کے اکورڈنگ کسی بھی کیمیکل کمپاؤنڈ میں اس کے ایلیمنٹس کے ماس کا پروپورشن کانسٹینٹ ہی بنا رہتا ہے چاہے اس کمپاؤنڈ کو کیسے بھی بنایا جائے فار اگزامپل، وارٹر یعنی ایچ ٹو او جس کا ٹوٹل مولیکیولر ماس ایٹین ہے میں ہائیڈروزن کا ماس ٹو اور اکسیجن کا ماس سکسٹین ہے اس کا مطلب ایچ ٹو او میں ہائیڈروزن اور اکسیجن کے ماس کا پروپورشن ون بائی نائن اور ایٹ بائی نائن ہے ایچ ٹو او کو کیسے بھی بنایا جائے یہ پروپورشن یہی رہے گا ان دونوں لاؤز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈالٹن نے ان دونوں لاؤز کو کمبائن کر ایک نیا لاؤ انٹروڈیوز کیا جسے لاؤ آف ملٹیپل پروپورشنز کہتے ہیں جس کے اکارڈنگ اگر دو ایلیمنٹ الگ الگ پروپورشن میں مل کر الگ الگ مولیکیولز بناتے ہیں تو ان دونوں مولیکیولز میں ایک ایلیمنٹ کا پروپورشن دوسرے کے ریسپیکٹ میں دوسرے مولیکیول میں ایک سمال ہول نمبر کے ریشو میں ہوگا اسے ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں کاربن اور ہائیڈروزن الگ الگ پروپورشنز میں مل کر میتھین اور ایتھین بناتے ہیں میتھین میں ایک کاربن کے ریسپیکٹ میں چار ہائیڈروزن جبکہ ایتھین میں ایک کاربن کے ریسپیکٹ میں تین ہائیڈروزن ہیں دیٹ مینز کاربن کے ریسپیکٹ میں دونوں مولیکیولز میں ہائیڈروزن کا ریشو فور ریشو تھری کا سمال ہول نمبر ہے یہ کبھی بھی ڈیسیمل میں نہیں ہوگا حالانکہ بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ لو بھی پوری طرح ایکیوریٹ نہیں ہیں لیکن ڈالٹن کے اس تھیوری نے فرسٹ ایٹومک موڈل کو ڈیولپ کرنے میں مدد کی ان تینوں لاؤس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے فرسٹ ایٹومک موڈل کے پوششولیٹس دیئے فرسٹ پوششولیٹ ہے کہ میٹر بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنا ہے جنہیں ایٹمز کہتے ہیں ڈالٹن کے ایٹومک موڈل کا یہ فرسٹ پوششولیٹ ہمیں میٹر کے سمالسٹ فارم سے انٹڈیوز کرواتا ہے جسے ایٹم کہتے ہیں ڈالٹن کے اکارڈنگ یا ایٹمز بیلیٹ کے بالز کی طرح ہوتے ہیں اس لئے کئی بار ڈالٹن کے ایٹومک موڈل کو بیلیٹ بالز ایٹومک موڈل بھی کہا جاتا ہے سیکنڈ پوششولیٹ ایٹم انڈیویجول پارٹیکلز ہیں ایٹم کو نہ تو کریئٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈسٹروئی کیا جا سکتا ہے یہ پوششولیٹ لاؤ آف کانزرویشن آف ماس پر بیزد ہے اس پوششولیٹ کے اکارڈنگ ایٹم میٹر کا سب سے سمالسٹ پارٹیکل ہے اسے ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے تھرڈ پوششولیٹ کسی بھی ایلیمنٹ کے سب ہی ایٹمز اپنے فیزیکل اور کیمیکل پراپٹیز میں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں اس پوششولیٹ کے اکارڈنگ کسی بھی ایلیمنٹ سپوز ہائیڈروزن کے سب ہی ایٹمز ایک جیسے ہوں گے اپنے کیمیکل اور فیزیکل پراپٹی میں بھی یہاں تک کی ان کے ماس بھی سیم ہوں گے فورت پوششولیٹ تھرڈ پوششولیٹ کا انورز ہے کی الگ الگ ایلیمنٹ کے ایٹمز کی پراپٹی الگ الگ ہوتی ہے ان کے ماس اور کیمیکل پراپٹیز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے کاربن اور آکسیزن کے ایٹمز جن کی فیزیکل اور کیمیکل پراپٹیز ایک دوسرے سے الگ ہیں فیفت پوششولیٹ کی ایٹمز سمال ہول نمبر کے ریشوں میں ایک دوسرے سے کمبائنڈ ہو کر سٹیبل کمپاؤنڈ بناتے ہیں جیسے کاربن اور ہائیڈروزن مل کر ایتھین اور میتھین بناتے ہیں سکسٹھ اینڈ لاسٹ پوششولیٹ ڈالٹن کے لاؤ آف ملٹیپل پروپورشنز پر بیزڈ ہے جس کے اکارڈنگ کسی کمپاؤنڈ میں ایٹمز کا ریلیٹیو نمبر ہمیشہ فکسڈ رہتا ہے اس طرح ڈالٹن نے ہمیں فرسٹ ایٹومک موڈل دیا اپنے ایٹومک موڈل کے بیسز پر ڈالٹن نے اس سمے تک نون ایلیمنٹس کے ایٹمز کو یونیک سیمبل سے ڈیفائن بھی کیا انہوں نے ہر ایک ایٹم کے لیے ایک یونیک سیمبل انٹروڈیوز کیا حالانکہ آج ہم ان سیمبلز کو یوز نہیں کرتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ ڈالٹن کے ایٹومک موڈل جن لاس پر بیزڈ ہیں وہ لاس ہی پوری طرح ایکیوریٹ نہیں ہیں اس لیے ان کے ایٹومک موڈل میں بھی کچھ کمیاں ہیں جیسے ڈالٹن کے ایٹومک موڈل کا سیکنڈ پاسچولیٹ کہتا ہے کہ ایٹوم کو اور ڈیوائیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن آگے آنے والے ایئرز میں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کی ڈسکوری سے یہ پتا چلا کہ ایٹوم کچھ اور بھی سمال پارٹیکل سے مل کر بنا ہے that means ایٹوم کو اور بھی فردر ڈیوائیٹ کیا جا سکتا ہے ڈالٹن کے موڈل کے تھرڈ پاسچولیٹ کے اکارڈنگ کسی بھی ایلیمنٹ کے سب ہی ایٹوم کی پروپٹیز سیم ہوتی ہیں ان کے ماس اور کیمیکل پروپٹیز سیم ہوتے ہیں لیکن بعد میں ہوئی ڈسکوری سے یہ پتا چلا کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ڈیفرنٹ ماس والے ایٹوم نیچر میں ایکجسٹ کرتے ہیں انہیں آئیسو ٹوپ نام دیا گیا جیسے ہائیروزن کے تین آئیسو ٹوپ ہیں ڈالٹن کے موڈل کے فورت پاسچولیٹ کے اکارڈنگ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے ایٹوم بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے ماس اور کیمیکل پروپٹیز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بعد میں ہوئی ڈسکوری سے یہ بھی پتا چلا کہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے ایٹوم کے ماس سیم ہو سکتے ہیں انہیں آئیسو بارد نام دیا گیا اس ویڈیو کو سمرائز کریں تو جان ڈالٹن نے ایٹین او تھری میں فرسٹ ایٹومک موڈل دیا جو کی کیمیسٹری کے لاؤ آف کانسرویشن آف ماس اور لاؤ آف کانسٹینٹ پروپورشن پر بیزد تھا ڈالٹن نے ان دونوں لاؤز کو کمبائنڈ کرتے ہوئے ایک نیا لاؤ انٹروڈیوز کیا جیسے لاؤ آف ملٹیپل پروپورشنز کہتے ہیں ڈالٹنز کے ایٹومک موڈل کے پوشولیٹس انہی تینوں لاؤز پر بیزد ہیں ڈالٹن کے اکارڈنگ میٹر کا سب سے سمالسٹ پارٹیکل بہت ہی ٹائنی سفیریکل پارٹیکل ہیں جسے ایٹم نام دیا گیا ان کے اکارڈنگ ایٹم کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے الگ الگ ایلیمنٹ کے ایٹم الگ الگ ہوتے ہیں جبکہ ایک ہی ایلیمنٹ کے سب ہی ایٹم سیم ہوتے ہیں دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے ایٹمز ایک فکسٹ پروپورشن میں مل کر کسی کمپاؤنڈ کو بناتے ہیں اس طرح بھلے ہی ڈالٹن کے ایٹمک موڈل میں کمیاں ہیں لیکن فرسٹ ایٹمک موڈل ہونے کی وجہ سے جان ڈالٹن کے ایٹمک موڈل نے آگے آنے والے موڈلز اور ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈامنٹل نیو کا کام کیا ڈالٹن کے موڈل کی ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش جے جے تھامسن نے اپنے ایٹمک موڈل میں کی ایٹمک موڈل کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم تھامسن کے ایٹمک موڈل کو ڈیٹیل میں جانیں گے